میرا نام حسین ہے لوگ سار اللہ آج کی ہماری ویڈیو اس راہب پر ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے ساتھ بیٹے عطا کیے اور یہ راہب کون تھا اور یہ واقعہ کس کتاب میں درج ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں اس واقعہ کو تمام حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور تاریخ میں پہلی بار راہب کے ساتھ بیٹوں کا نام بتایا گیا ہے ویڈیو کے آخر میں تمام کتابوں کے حوالے ضرور دیکھنا مومنین کرام راہب کا نام عبد المصیب بن حائی تھا اس کا عبائی شہر بلبک کے شام تھا اس کی شادی امارہ بنت جرجیس سے ہوئی یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم فاضل شخص تھا اسے ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جس سے یہ چلنے اور پھرنے سے بھی پریشان ہو گیا اور اس زمانے میں یمن میں ایسائیوں کا ایک بہت مقدس مقام تھا جسے کتبہ النجران کہتے تھے وہاں لوگوں کی حاجات پوری ہوتی تھی جب عبد المصیح اپنے شاگردوں اور اہل خانہ کے ساتھ شفا پانے کی غرض میں اپنے شہر شام سے نجران یمن آیا ایک عرصے تک یہ نجران میں مصروف عبادت رہا ایک شب یہ عبادت میں مصروف تھا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور زیارت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نجات دینے والا دنیا میں آ چکا ہے تم فوراں یسرف مدینے پہنچو وہاں آخری نبی جس کا نام احمد ہے اس کا فرزند تیری حاجت فوراں پوری کرے گا جلدی ان کی خدمت میں پہنچ جا اب اس بشارت کے بعد رہب نے اپنے لائق عالم فاظل شاگردوں اور اہل خانہ کے ساتھ مدینے آیا جمعہ کا دن تھا مسجد نبی اسحاب سے بھری ہوئی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے ساتھ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے رہب نے عرض کی کہ حضور میں آپ کی خدمت میں اپنی حاجت لے کر آیا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی حاجت بیان کر رہب نے کہا دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ کہاں پر درج ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزل سے اب تک جو کچھ بھی ہے سب کا سب لوہ محفوظ میں موجود ہے اب رہب نے کہا یہ لوہ محفوظ کہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوہ محفوظ دو ہیں ایک مکتوبی اور ایک وجودی لوہ محفوظ مکتوبی چوتھے آسمان پر ہے جس کو فرشتہ مکائل ہر وقت دیکھتا رہتا ہے جہاں انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحائف انبیاء جبرائیل وہاں سے لاتے ہیں اب رہب نے عرض کیا دوسری لوہ محفوظ کہاں پر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا لوہ محفوظ میں اور میرا بھائی علی لوہ محفوظ ہیں اور ان کی اولاد سے آنے والے آئمہ سب لوہ محفوظ ہیں ہم سب کے سب لوہ محفوظ ہیں اب رہب نے عرض کیا کہ کیا لوہ محفوظ میں میری اولاد درج ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب بہت جلد تو صحب اولاد ہوگا تیری اولاد میری آل کی محبت اور فدائی ہوگی میرا چھوٹا فرزند حسین تجھے اولاد دے گا اب رہب نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور عرض کیا اے فرزند رسول مجھے کب اولاد ہوگی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ابھی اب وہاں پر مجود ایک شخص نے کہا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ابھی اولاد ملے گی یہ کیسے ممکن ہے آپ ابھی بچے ہیں آپ کا کول منشاء خدا اور مشیعت الہی کے خلاف ہے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے یک زباں میں فرمایا جب ہم چاہتے ہیں تو اللہ تعالی بھی چاہتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو پروردگار بھی ارادہ فرماتا ہے اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اے بدبخت میرے حسین کا ارادہ اور چاہنا ہی اللہ کا چاہنا ہے اب رہب نے محبت سے امام حسین علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا امام حسین علیہ السلام نے رہب سے فرمایا اے عبد المسیح اپنی گود بھڑاؤ اب رہب نے گود بھڑائی امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن ادھر کن فرمایا ادھر ایک فرزند رہب کی گود میں مجود تھا امام حسین علیہ السلام نے سات بار کن فرمایا ادھر سات فرزند رہب کی گود میں آگئے یہ منظر دیکھ کر جناب سلمان محمدی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے خزانوں کے مالک و مختار ہیں میرے فرزند نے خزانہ الہی سے دیئے ہیں اب جناب سلمان محمدی نے عرض کیا کہ مولا ان سات بچوں کو کس نام سے پکارا جائے گا اب امام حسین علیہ السلام نے رہب کے سات بیٹوں کے نام منتخب کیے جن کے نام یہ ہیں منعب ماکل سوید امیر زید شیب رافیہ مومنین کرام یہ واقعہ کتاب مودن علی زاہب صفحہ نمبر 65 میں درج ہے ان کے علاوہ انوارِ الحسینیہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر 510 نجفِ اشرف عراق علامہ سید حسن جامعہِ المناقب جل نمبر تین صفحہ نمبر 335 علامہ سید نور علی موسوی انوارِ الماجز علامہ شیخ علی رجب دامغائی اور بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے مومنین کرام یہ واقعہ دیکھنے اور سننے کے بعد آپ ان لوگوں تک ضرور شیئر کرنا جو اس واقعے کو من گھڑت کہانی سمجھتے ہیں کہ آج اس واقعے کی تمام دلیل سنت اور کتابوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد لوگ سار اللہ ہمیں میرا نام حسین ہے لوگ سار اللہ ہمیں